اور یہی درست میں ہمیں قربانی میں ملتا ہے قربانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا جب حکم دیا تو کیا فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمُ اللَّهِ فِي أَيَّا مِمْ مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ان معلوم شدہ جو دن ہیں جو دس الحج سے شروع ہوتے ہیں جس میں عید کی قربانی بھی ہے اور حج کی قربانی بھی ہے اللہ ماتا ہے کہ ان معلوم شدہ دنوں میں جو ہے اللہ کا نام لیں کس پر اللہ نے جو ان کو دیئے ہیں موہشی جانور وغیرہ ان چوپائوں پر اللہ کا نام لے کر ان کو زبا کریں اور دوسری آیت میں اللہ کا فرمان وَلِكُلِّ أُمَّتِن جَعَلْنَا مَنْ سَكَلْ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہم نے ہر قوم کے لیے عبادتوں کی طریقے رکھے ہیں کہ تاکہ اللہ کا نام لیں جو ہم نے ان کو جو پائے دیئے ہوں اللہ کا نام لے کر ان کو زبا کریں فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ یہاں پر تو اور بھی مزید تعقید کے ساتھ کہ تمہارا الہ مابود ایک ہے قربانی کرتے ہوئے بھی اللہ کی توحید کا اعلان اور ساتھ ہی نیتوں کو خالص کرنے کا بیان لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا کہ تمہاری قربانیوں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تجھ کو گوشت چاہیے نہ خون چاہیے اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ لیکن وہ تم سے تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے تو قربانی کا درس توحید کا درس کہ جس میں اللہ تعالیٰ مَتَقُوا لِنَّا صَلَاتِ وَنُسُّقِي وَمَحْيَا وَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ کہہ دو کہ مری قربانی مری نماز مری زندگی موت سبی اللہ تعالیٰ کیلئے ہے جو جہانوں کا رب ہے لا شریک جس کا کوئی شریک نہیں اور آف صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے حدیث میں ہے اللہ کی لانت ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر دبا کرتا ہے تو یہاں پر بھی قربانی کرتے ہوئے اللہ کے توحید کا سبق دیا جا رہا ہے